جیسی خبریں آج کل پاکستانی کرکٹ میں چل رہی ہیں افسوس بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے اگرچہ انڈیا منع کرتا ہے کہ ہم پاکستان نہیں آ رہے تو کیا اس بار بھی ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ ہاں جی ہائیبرٹ آ جاؤ دوبی میں کھیل لو سنگاپور میں کھیل لو سری لنگا میں کھیل لو ہونگ کونگ میں کھیل لو جہاں کرکٹ نہیں ہوتی وہاں سٹیڈیاں منا کے کھیل لو بڑے دھکے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی چیمپئن ڈرافی آئی سی سی پاکستان سے واپس لے رہا ہے کالیبان کی دہشتگردی اور تیگر اور دہشتگردیاں پاکستان میں ختم ہو بھائی ہم ٹیررڈسٹ لوگ نہیں ہیں بلکل نہیں ہیں صحیح ہے نا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ورلڈ چیمپئن لوگ ہیں ہم سکواش میں ورلڈ چیمپئن ہاکی میں ورلڈ چیمپئن پیکٹ میں ورلڈ چیمپئن ہم ورلڈ چیمپئن لوگ ہیں تو کوئی ہے ہیلو کوئی ہے کہ جو پاکستان جانے کے لیے تیار ہو چیمپئن ڈرافی کھیلنے کے لیے کوئی ٹیم ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم پاکستان جائیں گے اور کھیلیں گے جب بھائی سکوٹی والے خود بھائی یعنی کہ پاک آرمی کے نوجوان خود محفوظ نہیں ہے تو بھائی ٹیمو کو کیسے محفوظ رکھیں گے گورنمنٹ جو ہے پہلے بھی تو گورنمنٹ تھی باشپائی تھے وہ خود آئے گئے میں آج بھی مودی صاحب کو پہلے سے میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیں یہ تلوار ہے یہ وہ اس سے کام نہیں ہم نیبر ہیں ہم کبھی کم ہٹی نہیں سکتے ایک دوسرے سے کل تم چلے جاؤ گے ہم چلے جائیں گے آنے والے ہو سکتے ہاتھ مل کے بیٹھ رہا ہوں گے اس میں میاں تھا جاوید میاں تھا نے کہا تھا کہ زندگی اور موت تلہ کے ہاتھ میں یہ اسی کیا بات ہے مطلب اگر لکھی ہے تو وہ تو کہیں پر بھی آ جائے گی تو بھائی ہر کوئی آپ کی طرح نہیں سوچتا ہر کوئی یہ نہیں کہتا اپنے ہر کام کے لئے اللہ مالک ہے کہ آپ آئی سی سی میں اپنا کوئی مقام مرتبہ کوئی حیثیت تو پہلے پیدا کریں یعنی آپ کا اگر دوسرے ممالک سے رابطہ ہو آپ ان کو سارا ماضی سامنے رکھیں کہ جب بھی ہمارے ملک پر اس طرح کا کوئی بین الاقوامی مقابلہ ہونا ہوتا ہے آئی سی سی کی منظوری سے ہوتا ہے تو ہندوستان کی طرف سے اس قسم کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے میں کہتا ہوں انڈیا پاکستان کی بھائی دوستی ہو جائے کچھ بھی نہیں رکھا بھائی لڑا آئیوں میں کب تک لڑتے رہو گے بھائی کب تک یار نمسکال دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا آئینے لے ہو جکے ایک اور نئے ویڈیو دوستو پاکستان سے چیپنیس ٹھوپی دوہر پچیس کو نکلتے دیکھ جو جاوید میاداد ہے وہ بھڑک گیا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں یہ بول رہا ہے کہ بھارت کی جو گورنمنٹ ہے وہ اچھی نہیں ہے مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ جاوید میاداد جو ہے وہ پہلے سے ہی بھارت کے خلاف بولتا ہے اور جب بھی بھارت کے اوپر اس سے سوال پوچھا جاتا ہے تو سیدھا سیدھا آروپ جو ہے وہ موڈی گورنمنٹ پر لگا دیتا ہے اور ایک بار پھر سے جاوید میاداد نے بھارت کے خلاف باتیں کیے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں میچ ہو اور جو چیپنیس ٹھوپی دوہر پچیس میں پاکستان میں ہونے والا ہے اس میں بھارت کی ٹیم جائے اور یہ پاکستان بہت اچھے طریقے جانتا ہے کہ اگر بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں چاہتے ہیں چیپنیس ٹھوپی کھل لیں تو اس چیپنیس ٹھوپی کا مطلب جیرو ہو جائے گا اور اسی لئے پاکستان کی پوری میڈیا پاکستان کی پوری گورنمنٹ پاکستان کی جو آرمی تک ہے وہ بھی اس کے پیچھے لگ چکے کہ کیسے بھی کر کے جو چیپنیس ٹھوپی وہ پاکستان میں کرائے جائے اور بھارت کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان نہیں اور دوستو یہ کہیں نے کہیں وہ پاکستان نہیں جائیں گی تو کہیں نہ کہیں آنے والے دینوں میں یہ پاکستان کے لئے اچھا نہیں ہونے والے کیونکہ اور بھی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی پاکستان جانے سے منع کر دیں گی جو جاوید میداد ہے وہ بھارت کے بھارت کے اوپر اور بیسی سائی کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں انڈیا کا محول کچھ ان کے انڈیاں کے لوگوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ پیچارے لوگ ڈرتے ہیں بولنا چاہتے ہیں مگر نہیں بول سکتے ہیں اور یہ وہاں کہنا لازم آتے کچھ جو ایک تو یہ گورنمنٹ جو ہے پہلے بھی تو گورنمنٹ تھی باچپائی تھے وہ خود آئے گئے میں آج بھی مودی صاحب کو پہلے سے میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیں یہ تلوار ہے یہ وہ اس سے کام نہیں ہم نیبر ہیں ہم کبھی کم ہٹی نہیں سکتے ایک دوسرے سے کل تم چلے جاؤ گے ہم چلے جائیں گے آنے والے ہو سکتے ہیں ہاتھ مل کے بیٹھ رہا ہوں گے کیونکہ یہ تو ایسی چیزیں جو نہ پاکستان کے ہی دور ہو سکتے ہیں یہ تو اکٹ ہی رہنے یہ تو رہنے ہی نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں کب آئے گا کون سے آ جائے گا ہوسک ہو سکتا ہے کہ مشکلوں سے کرنا پڑے گا پھر تو بہتر ہے کہ پہلے سمجھ کے دیکھیں دلشکشیت ساری دنیا سے ہونے چاہیے ہیں یہ یہ نہیں مگر نیبر جو ہوتے ہیں ان سے چانتی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نیبر ہیں اب دیکھیں میں بورڈر پہ گئے ہوں یہ ایک لکیر آپ نے وہاں پیس ڈالا آپ انڈیا میں اگر میں ایک پیس ہوتے ڈال لوں ایک اتھر ڈال لوں آدھا انڈیا پہ آدھا انڈیا پہ آدھا انڈیا پہ آدھا انڈیا پہ اور میں گئے ہوں بورڈر پہ کوئی بورڈر پہ بھی ان کے بھی جو بچارے جو سپاہی ہیں وہ اتنے پیار محبت سے ملے ہیں فوٹو کچھوائیں تو بورڈر پہ بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ پس ملتے ہیں ایک دوسروں کو گفت دیتے ہیں واگا بورڈر پہ گئے ہوں میں وہ آتے ہیں وہ سب جانتے ہیں تو ایک رسل میں بنت گئی ہے مگر جب تک آپ نے دونوں دونوں پارٹی کی طرف سے بیٹھ کے تو دونوں کو فائدہ ہوگا پاکستان یہ نہیں کہ انڈیا کو ہی فائدہ ہوگا وہ غلط فہمی میں ہے کیونکہ ہم ہم انڈیا سے بہتر ہیں آپ کو میں بتاؤں آپ آپ لگائے کہ ان کا ایک روپے میں اتنے عوام کو وہ سمال سکتے ہیں آدھے لوگ ہیں بیچار ہیں بھوکے سوتے ہیں آپ جائے تو صحیح آپ بومبے میں بھی بومبے میں بھی جو وہ ہے کیا بولتے ہیں پھوٹپات ہیں پھوٹپات بھری بھی ہوتی ہیں رات کو اتنے اتنے سے آپ کے وہ دیکھ لیں کہ زوم اور وہ کروڑوں کے ہیں مومن میں فلیٹس ہیں آپ وہ فلیٹس ہیں یہاں فلیٹ اور وہاں فلیٹ میں زمین حتمان تو اللہ کا شکر ہے ہم ہم بیٹر اللہ کا اتنا کرام کہ جس طرح ہماری رائیو اسٹرائل اور ہمارے لوگ رہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ جائیں دوسری جگہ ایمان آپ اینگلینڈ چلے جائیں امریکہ چلے جائیں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں پارٹیشن جی بلکل وہ کمکریٹ بھی نہیں ہوتی جی جی وہ لگا دیئے پٹھا لگا دیئے لگا دیئے لگا دیئے بلکل ایسے ہمیں بہت کچھ ملی بھی اللہ کا شکر ہے ہم اللہ نے ہر چیز سے نواز ہے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے دنیا کو میچ کرتے ہوئے ہاں بس یہ ہے کہ ہم ہمارے بس یہ ہے کہ اکثر دنیا وہ ایک طریقے دیکھ رہی ہوتی ہے ہم ٹیررسٹ لوگ نہیں ہیں بلکل نہیں صحیح نا ہم وہ لوگ ہیں ہم سکواش ورلڈ چیمپئن ہاکی میں ورلڈ چیمپئن پیکٹ اگر آپ سوال کریں تو میرا جواب ہوگا کہ پاکستان کو بڑا سخت موقف اختیار کرنا چاہیے لیکن جب میں یہ کہتا ہوں اس کے ساتھ ایک شرط بھی لگائی جاتی ہے وہ شرط یہ ہے کہ آپ آئی سی سی میں اپنا کوئی مقام مرتبہ کوئی حیثیت تو پہلے پیدا کریں یعنی آپ کا اگر دوسرے ممالک سے رابطہ ہو آپ ان کو سارا ماضی سامنے رکھیں کہ جب بھی ہمارے ملک پہ اس طرح کا کوئی بین الاقوامی مقابلہ ہونا ہوتا ہے آئی سی سی کی منظوری سے ہوتا ہے تو ہندوستان کی طرف سے اس قسم کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تمام دنیا کی جو سپورٹ سے خاص طور پر اولمپکس لے لیں دوسری لے لیں اس پہ ایک ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ کھیل اور سیاست دو الگ چیزیں ہیں سیاست کو مت ملا ہے آپ اس اصول کو کرکٹ میں بھی نافذ ہونا چاہیے آئی سی 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 کا بھی یہی اس سلسلے میں دوسرے ملکوں سے رابطہ ہے اب انہوں نے تو اخباروں میں خبریں لگوا دی کہ حکومت کی منظوری کے بغیر ہم نہیں آئیں گے اور افغانستان نے بھی بنا کر دی تو اور بھی کریں گے سی لنکا بھی میرا خالے بنا کر دے گا پھر بنگلہ دیش ان کے ساتھ چلے گا تو یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ پاکستان کرکر بورڈ کو این وقس پہ آ کے اب کل آئی سی زی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے میرا حال ہے اس میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا فساد بھی ڈال دیں گے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کرکر بورڈ نے اس کے لیے کیا تیاری تو دوستو جیسے اپنے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو جاوید میداد ہے وہ اپنی ٹیم کی کتنی تاریف کر رہا اور بھارت کی ٹیم کیسے بول رہی ہے کہ ہم پاکستان نہیں آئیں گے دوستو دو دو پچیس میں جو ای ٹیم اُن کی مین ٹیم جو کھل لے جائے گی ابھی بھی جو ٹیم ایش ٹیم آسٹریلیا بانگلہ دیس آفگانستان یہ سب کھل لے گئی تھی پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو مین پلیئر ریش لے رہے تھی سیم ٹیم جائے بھارت بھارت لوگ سڑکو پی ہم ان سے اچھے ہیں بہت ساری بات ہمیسا بھارت کو نیچہ دکھانی کو کرتا رہتا ہے اور اسی لئے بھارت میں اس کو کافی زیادہ نا پسند بھی کیا جاتا ہے جب وہ بھارت کے نام لے جو انڈین فین س ان کو کافی زیادہ سکون بھی ملتا ہے دوسر بس آج ویڈیو کو لائک چینل آئی نیل لیوچ سبس کریں لیں ملیں لیوچ بھارت تکرے آئی نیل لیوچ ملتا